دوستو ویلکم ٹو می چینل کرک فیم آج ہم بات کریں گے کیرپیون پریمیر لیگز دوزار تیس کے حوالے سے جو کہ سترہ اگست سے پچیس سپتمبر کے درمیان کھیلی جائے گی اور اس کے ٹوٹل تھرٹی فور میچز ہیں اور اس میں ٹوٹل چھے ٹیمز پارٹی سپیٹ کر رہی ہیں تو آج ہم کمپلیٹ ٹیموں کا سپاٹ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو آتے ہیں ٹیمز کی طرف تو سب سے پہلے جس ٹیم کا ہم ذکر کریں گے ہوا ہے باربوداس رائل باربوداس رائل جس کی قیادت کریں گے رومن پاول جبکہ باقی کلاڑیوں میں شامل ہیں کائلز مائز کیس احمد لوری ایمنز عباید مکوے روفل ون ڈیوارنے اور اس کے علاوہ رکیم کانورل جسٹن گریوز نیام یونگ رومن سیمنز جیسن آلڈرز موہش تانسانے ریشن ویڈ درسوشن ریشن ویڈ درسوشن ایک اچھے بیٹسمن جو کہ اس وقت اوڈی آئی میں نمبر ٹو بابر آزم کے بیٹسمن ہے علی کنتیزی اکیمن بے کام اکیم جورڈن اس کے علاوہ ڈونین فرانے جوشی بیشو اور رووینڈو کلار یہ ہے باربودا سرائل کی ٹیم اس کے بعد ہم اگر دیکھیں گیانا آمیزون وارئیر تو گیانا آمیزون وارئیر کی قیادت کریں گے شیرمون اہمٹر باقی کلاریوں میں رحمت اللہ گرباز عبدین سمیت آزم خان سائم ایوب ڈیمنیو پیٹریس ایمو پاول ریفٹ بیٹن میتھیو نیڈو عمران طائر اس کے علاوہ محمد عارس فکٹ کیپر بیٹسمن ریمیو شیفٹ شائع آپ شائع آپ جو کہ وہ بھی وکٹ کیپر بیٹس میں نے گودش موٹی کیون سنگلر چندرپال حمراج کیون انڈرسن جبکہ جونئر سنسلر یہ ہے دوستو گیانا آمیزون کی ٹیم اس کے بعد ہم جومیکہ ٹیویلز کی بات کریں تو جومیکہ کی قیدت کریں گے بلڈن کنگز اس کے علاوہ اس کے کلاڑیوں میں شامل ہیں فابین ایلین محمد آمیر پاکستانی فاس پولر کرس کرین سپن بولنگ کرتے ہیں جیمن بلیک وڈ اوپننگ بیٹسمن ٹیسٹ اوپننگ بیٹسمن ہے ویسٹ انڈیز کے کیپٹن بھی رہے ہیں ہمڈن واش جونئر آمیر جنگو شمار سپران کرک میکینزی اماد وسیم الیکس سیلز نمینو لک بن کٹنگ شامرو بروکس ریمن ریفر سٹیون ٹیلر نیکلن نیکلنسن گولڈن گارڈن اور اس کے علاوہ جیشو جیمز یہ ہے جمیکہ کی ٹیم اس کے بعد سینٹ کیٹس اینڈ نیون پیٹریٹس کی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں ایون لوس باقی کلاڈیو میں شامل ہیں اینڈری فیلچر ڈیمنگ ڈاکس لیگ لنڈے گریگ لنڈے تھامس اور اس کے علاوہ دیوت بریوز عزراللہ نوید جوشی ڈی سلوہ جہان لیونے ترشن سٹوپز شیفرن بیتر فورڈ چکرڈ کٹر وال یومنی کریک کریبن بوش لیاس جولی کافی جیمز اماد نیڈ اور اس کے آخر میں ہیں امباتی رائیڈیو اب اس کے بعد سینٹ لوشیا کینگ کی ٹیم اگر دیکھی جائے تو فاف ٹوپسی ساؤت افریقہ کے کیپٹن جو کہ اس ٹیم کی قیادت بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوشن شنکا راستن چیس سکندر رزا راجہ پنسک کے جیور رائیلز کیری پیری میتھیو فریڈ میکینک لارک سکین ویلیامز جونسن چارلیز آلزیری جوزف جیر میکلیتر پیٹر ایزیولو روشن پرامز لونڈا جولینز کرس سول اور کلمانے میلیس یہ ہے سینٹ لوشیا کینگ کی ٹیم اس کے بعد ٹیمبنگو نائٹ رائیڈرز ٹیمبنگو رائیڈرز جس میں ویسٹ انڈیز کے آل مورس صاحب بھی پرانے کلاڑی کے کھیر رہے ہیں جس میں کیرن پولارٹ کیپٹن ہیں سونیل نارائن ہیں ریلی ریسو ڈیون براوو یہ سارے ہی ایسے کلاڑی ہیں جو بہت عرصے سے لیگز میں کھیر رہے ہیں اور تقریباً میں کوئی بھی پلیر ایسا نہیں ہے جس میں لیگز میں تین سو یا چار سو سے اوپر کے میچز نہ ہوں نور احمد جیجن سیلز چیڈوک والٹن قدیم علیانے پیندری رسل نیکلن پوران اکیل حسین مارٹن گیپٹل ماتشا پٹانے پترانے مارک دیال ٹرینسینز جبکہ جیدن کریمل یہ ہے اور ٹرابیکو کی ٹیم تو دوستو یہ چھے ٹیمز ہیں جن کی ڈیٹیل میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آپ کے خیال میں کون سی ٹیم جیتے گی یہ ٹورنمنٹ اور آپ کی فیورٹ ٹیم کون سی ہے اگر ساری ٹیموں میں دیکھی جائے تو اس میں ٹرابیکو کینڈ آئیڈرز کی ٹیم جس میں بہت زیادہ پرانے کلاڑی ہیں ویسٹ انڈیز کی کلاڑی پرانے کلاڑی زیادہ ہیں جس میں کیرن پولارٹسو نیل نرائن ہے رولی جسو اندریل رسل اس طرح کے ایک بڑے نام ہیں سینڈلوشیا کی ٹیم اگر دیکھی جائے تو اس میں فاف ڈپلیسی داشن شنکا سکندر جیسے پلیئر ہیں اس کے علاوہ اگر ایسٹی کائیڈز اور نیوز پیٹریس کی ٹیم دیکھی جائے ایون لویس اس میں ایک بڑا نام ہے لیکن اس میں کوئی اتنا اس کے علاوہ ایون لویس اور اندری فلچر جبکہ ریتر فورڈ یہ ایک بڑے نام ہے اور اس میں انٹرنیشنل پلیئر بھی بہت زیادہ نہیں ازراللہ نوید ایک انٹرنیشنل پلیئر ہے اگر جمیکہ ٹریول دیکھا جائے تو جمیکہ ٹریول میں بہت زیادہ اس میں دو تین پاکستانی کے لڑی بھی ہیں جس میں اماد و سیم اور محمد آرم آمیر بریڈم کنگز نمینو لک اچھا جمیکہ کی ٹیم کی جو سب سے خاص بات اس میں محمد آمیر اور نمینو لک پرانے رائیولز اب اس ٹیم میں دونوں ایک ہی ٹیم میں کھیر رہے ہیں تو یہ ٹیم بھی ایک اچھی ٹیم اگر کمبینیشن کے ساب سے دیکھا جائے تو ایک اچھی ٹیم ہے اور اس کے علاوہ اگر گیانے ایمازون کی ٹیم دیکھی جائے تو اس میں زیادہ اس میں تین پاکستانی کلاری محمد آرس آزم خان سائم ایوب اس کے علاوہ عمران طائر رحمت اللہ گرباز یہ ایک ینگ کلاری اس میں لیے گئے ہیں اور باربودہ سرائز کی اگر ٹیم دیکھی جائے تو باربودہ سرائز میں روان پاول ایک اچھے کلاری پرانے کلاری ویسٹ انڈیز کے ایک ایس احمد اور اس کے علاوہ جوزن جیسن آلڈر اور کوئی بڑا نام اس ٹیم میں شامل نہیں تو آپ کے خیال میں کون سی ٹیم یہ ٹیم ہے یہ ٹیم جیتے کی کومنٹ باکس بھی مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور اس ٹونومنٹ کا فیورٹ پلئر آپ کون سا ہے اس کا نام کومنٹ باکس میں لکھیں تو ویڈیو اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں